بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کریں گے انڈیا میں کچھ دن قبل ہوئے کم کم کے میلے کو جسے کم کا میلہ کہا جاتا ہے یا عام زبان میں اور فیام میں کم کم کا میلہ کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ پوری دنیا میں کرونا اس طرح چھایا ہوا ہے کہ ہر ملک کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے اور آج کال جو انڈیا کی حالت ہے وہ ہم سب سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے سب کو پتا ہے کم کا میلہ کیونکہ ہمارا رویہ بھی کچھ مختلف نہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کرونا اور اس کے بارے میڈیا کی حالت کیا ہے اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں بھارت میں اس وقت کرونا کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے لئے ایک سبق اور عبرتناک ہونی چاہیے کل بھارت میں کرونا کیسی کا دنیا کا سب سے زیادہ یومیہ زیافہ دیکھنے میں آیا جب سوا تین لاکھ کیس ایک ہی دن میں رپورٹ ہوئے اور اب یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے دہلی شہر میں آکسیجن کی اس قدر قلت ہو گئی کہ لوگ اپنے رشدداروں کو اپنی آنکھوں کے سامنے سانس اکڑتے اور مڑتے دیکھ رہے تھے پوری دہلے پورے دہلی میں چھے دن کے لیے کرفی لگا جا رہا ہے اس وقت بھارت کے کل کیسیز کے تعداد ایک روٹ ستر لاکھ سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے یہ سب ایک ہفتے میں ہوا وہ بھارت جو اس وقت دنیا میں دوسری بڑی مقدار میں کووڈ ویکسین بنا رہا ہے کچھ اچانک ایسا ہوا تو کیوں ہوا کیا ہوا کہ وہ سب سے آگے نکل گیا ہے ان کیسیز میں یکم اپریل سے بھارت کے شہر ہری دوار میں گنگا کے کنارے کم کا میلہ جسے کم کم کا میلہ بھی کہا جاتا ہے جو ہر سال ہوتا ہے وہ منقد ہوا جس میں لاکھوں لوگ پورے ملک میں شریک ہوئے لاکھوں لوگوں کے لوگوں نے گنگا دریا میں اشنان لیا اور اس کے تین ہفتے بعد دو ہزار سے زیادہ کیس کم فرم ہوئے جو کم کے میلے سے واپس اپنے شہروں میں گئے اور ساتھ وائرس کا توفہ لے گئے اب اتنی بڑی تعداد میں وہ پانی میں ایک ساتھ ہترے اور وہاں نہائے جسے وہ اشنان کہتے ہیں تو وہ اس طرح تو ہونا ہی تھا ایک سے دوسرے کو ہوا اور وہ دوسرے کے تیسرے کو اس طرح سب کو ہوا اور وہ اپنے علاقوں میں واپس گئے تو وہاں جا کے انہوں نے وہاں بھی پھلایا اور اس طرح ان کے ملک میں جو کوویڈ نائنٹی نائن ہے وہ بہت زیادہ پھیل گیا اس کے علاوہ ہزاروں کیسٹریس نہیں کیا جا سکی یہ تو وہ ہیں جو ارجسٹرڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے کیسز ایسے ہیں جو کہ ہسپیڈل تک پہنچے ہی نہیں اور یوں بھارت میں یومیاں دو سے تین لاکھ کا زافہ سامنے آنے لگا اس وقت اسٹریلیا نوزی لینڈ سمیت انگلینڈ نے بھی بھارت کو ریڈ زون میں ڈال کر سفری پرونیاں لگا دی ہیں امان نے پاکستان اور بھارت دونوں کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا ہے اور یہ سب کیوں لکھ رہا ہوں میں میں یہ سب کیوں لکھ رہا ہوں میں اس لیے کہ ہمارا رویہ بھی بھارت کے عوام سے زیادہ مختلف نہیں ہے سرکوں مارکٹوں بازاروں اور دفتروں میں دیکھ لیں آپ کو ہر جگہ خود ساکتہ سائنسدہ نظر آئیں گے جو کرونا کے معاملے پر ایسی ایسی تھیریاں پیش کر رہے ہوں گے کہ سائنس اور دلیل بھی شرما جائے ہم نے بھی ابھی ابھی بہت سے دھرنے جلوس دیکھے ہیں بہت سے سیاسی جلسے دیکھے ہیں ہمارے ہاں رمضان چل رہا ہے جس میں لوگ احتیاط اور عقیدے کی کمزوری ایمان کی کمی سے جوڑ دیتے ہیں ان کے ہاں جیسے کم کا مل آیا ہمارے ہاں ویسے عید اور یاد کے بعد شادیوں کا سیزن آنے کو ہے عید کے بعد بہت ساری شادییں ہیں وہ ہمارے سیزن شروع ہونے والا ہے ہمارے افتال بھی بھارت کی طرح اکسیزن سے محروم اور وینٹی لیٹر سے خالی ہیں ویکسین ہمارے ہاں ابھی بس 0.5 لوگوں کو ہی لگ سکی ہے روزانہ مجھے بہت سے عزیزوں کے مصبت ہونے اور پھر انتقال کی طلاع ملتی ہے ایسے میں کسی بھی دن ہم بھی ایسے ڈیزاسٹر اور بہران کا شکار ہو جائیں گے خدارہ اس کو سنجیدہ لیں اس پر یقین کرنے کے لیے اس سے ملنے اور اس کا شکار ہونے کو کوئی شرط قرار دینا ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ آگ جلاتی ہے یہ بات تب تک نہیں مانیں گے جب تک اپنا گھر نہ جلالیں ماسک لگائیں اسی پربندی سے جس پربندی سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور جس عادت سے روزانہ لباس پہنٹے ہیں ماسک کو اسی لباس کا حصہ بنائیں کیونکہ حکومت ان سی او سی اور ادارہ شماریات کے لیے آپ محض ایک ہنسہ ایک نمبر ہی ہوں گے آپ اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ ان کے لیے ایک نمبر ہے ہزار مرے ہیں تو اس میں ایک ہزار ایک ہو جائے گا اور ایک ہزار ایک ہزار مرے جو ایک ہزار ایک نمبر جو ایک آگے ہوگا وہ آپ کا ہوگا ان کے لیے آپ صرف ایک نمبر ہیں اور کچھ نہیں لیکن اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے آپ پوری دنیا ہیں خدا رہا خدا مسلمانوں خدا رہا ہوش کیجئے خدا مسلمانوں سمیت پوری انسانیت پر رحم فرمائے اہمین موسیقی